ماہی شابان کی پندوری شب کو برات کہا جاتا ہے شب کے معنی ہے رات اور برات کے معنی بری ہونے اور قطع تعلق ہونے کے ہیں کیونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے کناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے بشمار مسلمان جہنم سے بری ہوتے ہیں اس لئے اس رات کو شب برات کہتے ہیں اس رات کو لیلت النمارکہ بھی کہا جاتا ہے اور اس رات کو لیلت الرحمت یعنی رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے حضرت عطار بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لیلت القدر کے بعد شابان کی پندوری شب سے افضل کوئی رات نہیں یہ شاد باری تعالی ہے قسم ہے اس روشن کتاب کی بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے بے شک ہم در سنانے والے ہیں اس رات سے مراج شب قدر ہے یا شب برات حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور باز دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ لیلت المبارکہ سے پندروی شابان کی رات مراد ہے اس رات زندہ رہنے والے فوت ہونے والے حج کرنے والے سب کے ناموں کی فیرس تیار کی جاتی ہے جس کی تاخیل میں ذرہ بھی کمی نہیں کی جاتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشعاد فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ شابان کی پندروی شب میں کیا ہوتا ہے میں نے عز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اشعاد ہوا آئندہ سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کے سال پڑھ کے آمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان میں ان کے مقررہ رزت اتارا جاتا ہے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ شابان کی پندویں رات میں اللہ تعالی ملک الموت کو ایک فیرست دے کر حکم فرماتے ہیں جن جن لوگوں کے نام اس فیرست میں لکھے ہیں آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا اور اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے کوئی شادی کی تیاریوں میں ہوتا ہے کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے حالانکہ ان کے نام مردوں کی فیرست میں لکھے جا جکے ہوتے ہیں حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صدر اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صدر اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا ایک شابان سے دوسرے شابان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے یہاں تک انسان شادی بیہ کرتا ہے اس کے بچے پیدا ہوتی ہیں کہ اس کا نام مردوں کی فیرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے چونکہ یہ رات کزستہ سال کے تمام عامال بارگاہِ الہی میں پیش ہونے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق وغیرہ اور اس آب کتاب کی رات ہے اس لیے اس رات میں عبادتِ الہی میں مشہور رہنا رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا پائز ہے اور سرکارِ دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کہ آقاِ مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا شابان کی پندری شب میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گھر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفر فرماتا ہے سوائے مشرق اور بغض رکھنے والے لوگوں کے شب برات میں فرشتوں کو بعض امور دیے جاتے ہیں اور مسلمانوں کی مغفرت کی رار ہے اور ہر منگتے کی جھولی گوھر مراز سے بھر دینا چاہتی ہے شب برات میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود شب بیداری کی اور دوسروں کو بھی شب بیداری کی تلقین فرمائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ جب شابان کی پندر میں شب ہو تو شب بیداری کرو اور دن کو روزہ رکھو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز واقع ہے کہ جب آپ شب برات حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز واقع ہے کہ جب آپ شب برات کرسے باہر تشریف لائے تو آپ کا چیرہ یوں دکھائی دیتا تھا جس طرح کسی مردے کو تفن کرنے کے بعد باہر نکالا گیا ہو آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میری مثال ایسی ہے جیسے کشتی سمندر میں ٹوٹ چکی ہو اور وہ ڈوب رہا ہو اور بچنے کی کوئی امید نہ ہو پوچھا گیا آپ کی ایسی حالت کیوں ہے فرمایا میرے گناہ یقینی ہے اور میری نیکیاں قبول نہیں ہیں اور میری نیکیاں قبول کی جائیں گی یا رد کی جائیں گی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ ماہ شابان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا ایک اور روایت میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چند دن چھوڑ کر پورے شابان کے روزے رکھتے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جن لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہوتی ہیں ان کے ناموں کی فیرست ملک الموت کو دی جاتی ہے اس لیے مجھے یہ بات پسند ہے میرا نام اس وقت فیرست میں لکھا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں محترم خواتین و حضرات اس لیے جتنا ہو سکے اس شب میں شب بیداری کیجئے نوافل اداد کیجئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفت فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور طرح ترین اپ ڈیٹ کے لیے موجود گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے اجازت دیدئی اللہ حافظ